فائر کالوج نے ایک لہت چیشتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے بھی اپنے ہاتھ میں موجود مشین گن کا ریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیہوں اور بے تہاشہ ہونے والی فائرنگ سے گونج اٹھا ڈکٹر حیرال کی چہرے پر حاصل پریشانی کے تاثرات نمائی تھے وہ چھوٹے سی کمرے میں کرسی پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے سامنے موجود میز پر ایک انٹر کام بھی موجود تھا میں یہاں مزید کام نہیں کروں گا میں کیا کروں ڈکٹر حیرال نے پریشان سے لہچے میں ہوت کلامی کے انداز میں بر بڑھاتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک لہت ایک جھٹکے سے سامنے پر ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور جکے بعد دیگرے دو نمبر پریس کر دیئے جیسے ڈکٹر ویلیم بول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی ایک آواز سنائی تھی لیکن بولنے والے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ حاصل بڑا آدمی ہے ڈکٹر حیرال بول رہا ہوں ڈکٹر ویلیم ڈکٹر حیرال نے قدر مودبانہ لہچے میں کہا کیونکہ ڈکٹر ویلیم یہودیوں کی سہم ترین حفیہ لیبورٹری کا انچارش پی تھا ڈکٹر حیرال کے مطابق وہ بھی ہاں ذہین اور قابل سائنستان تھا کوئی حاصل بہر ڈکٹر حیرال جو آپ نے مجھے فون کیا ہے ڈکٹر ویلیم کے لہچے میں حیرت نمائی تھی ڈکٹر ویلیم مجھے یہاں کام کرنے کا اچھر ہشکوار ماحول مہیا نہیں کیا جا رہا اب سمیت باقی ساتھی سائنستان میں سے بات کرنے سے بھی قطر آتے ہیں مجھے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے میں ہوفناک اور معتدی بیماری میں مبتلا ہوں ایسی حالت میں میں یہاں کام نہیں کر سکتا آپ میری سیکرٹری سائنستان لارڈ ولسن سے بات کرائیں تو مہربانی ہوگی ڈکٹر حیرال نے پھٹ پڑنے والے لہچے میں کہا ڈکٹر حیرال آپ کو اب اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک پاکی شاہ سیکرٹ سرویس کا حتمہ نہیں ہو جاتا جہاں تک یہاں کے محول کا تعلق ہے تو آپ کی وجہ سے اس لئے باٹری کو بسیل کر دیا گیا ہے اب نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے ایسی صورتحال کا سامنا ہم میں سے کسی نے پہلے نہیں کیا تھا اس لئے ہم سب بہت پریشان ہیں بے شمار کام رکے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ یہ آنے سے روک دی گئے ہیں اس لئے یہ بھی مجبوری ہے آپ بھی شک یہاں کام نہ کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جہاں تک لارڈ ولسن سے بات کرانے کے آپ کی درہواز ہے تو وہ میں کرا دیتا ہوں ہماری تو اپنی بھی یہی ہوائش ہے کہ آپ کو یہاں سے کسی اور لیبارٹری میں شفٹ کرا دیں تاکہ ہماری لیبارٹری کا محول نارمل ہو سکی آپ میرے آفیس میں آ جائیں میں ابھی آپ کی بات کرا دیتا ہوں ڈاکٹر ویلیم نے کہا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ ہتم ہو گیا تو ڈاکٹر حیرال نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا اب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی یہاں سائنستان اور ان کے اسسسٹنٹ ایش کرتے تھے وہ شرابیں پیتے تھے اور تھی یہاں آ کر رہتی تھی اور یہ لوگ بھی باہر جا کر عیش کرتے تھے جو سب کچھ ڈاکٹر حیرال گیانے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا ایک سائنستان نے اسے بتایا تھا کہ یہ لیبارٹری چالی کے مشہور شہر گاستا میں بنی ہوئی ہے گو اس نے نہ کبھی چالی دیکھا تھا اور نہ ہی گاستا لیکن اب اندازہ ہوتا تھا کہ یہ حاصل ترقی آفتہ علاقہ ہوگا کیونکہ جس سائنستان نے اسے اس بارے میں بتایا تھا وہ یہاں کے لوگوں اور یہاں کے رہن سہن کے بارے میں چاند ایسے اشارے کیے تھے جن سے یہ بات زہر ہوتی تھی کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ترقی آفتہ ہے لیکن ڈاکٹر حیرال رسیور رکھنے کے بعد ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر سیکرٹری سائنس لارڈ ویلسن سے بات کرے تو وہ اس کا کوئی حال نکال سکیں گے لیکن سیکرٹری سائنس سے رابطہ سوائے ڈاکٹر ویلیم کے مین فون کے اور کسی طرح نہ ہو سکتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ڈاکٹر ویلیم کے سامنے وہ ان کے حلاف سیکرٹری سائنس سے کھل کر بات بھی نہ کر سکے گا اس لئے وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے اس معاملے پر مزید کام کرے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر حیرال نے چونکر دروازے کی درف سمد دیکھا دروازے سے ایک نوجوان اندر داہل ہو رہا تھا یہ ڈاکٹر حیرال کا حدمتگار تھا اس کا کام ڈاکٹر حیرال کے آرام کا حیال رکھنا تھا اس نوجوان کا نام گارٹی تھا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تک سوئے نہیں کمرے کی بطی جلدی دے کر میں سمجھا کہ اب بطی بند گناہ بھول گئے ہیں اس لئے میں حاضر ہوا تھا گارٹی نے بڑے موتبانہ لہجے میں کہا تم کب سے یہاں کام کر رہی ہو ڈاکٹر حیرال نے ایک حیال کے دہت پوچھا مجھے یہاں آٹھ سال ہو گئے ہیں جناب میں یہاں ڈاکٹر ویلیم کا حدمتگار تھا اب آپ کی تشریف آوری پر مجھے آپ کی حدمت پر معمول کیا گیا ہے گارٹی نے اسی طرح موتبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر ویلیم تو لے بوٹری کے انچارج ہیں اس لئے ان کی حدمتگار کو تو یہاں بھی ہاں دہمیت دی جاتی ہوگی ڈاکٹر حیرال نے کہا یہ سر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتائیں سر کوئی چیز باہر سے لانے ہو کوئی بھی پرابلم ہو مجھے بتائیں میں آپ کی ہر حدمت کروں گا گارٹی نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے سیکرٹری سائنس لارڈ ویلسن کو فون کرنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر ویلیم یا کسی اور کو اس کا علم نہ ہو کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر حیرال نے کہا تو گارٹی بے اختیار ہنس بڑا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر ڈاکٹر ویلیم صاحب کے پاس ایک سپیشل گارڈلیس فون ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں کام کرتا ہے وہ ان کے علماری میں پڑا رہتا ہے ملے کر آتا ہوں آپ فون کر لیں گی تو میں ہموشی سے اسے واپس علماری میں رکھ دوں گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا گارٹی نے کہا یہ تمہاری مہربانی ہوگی گارٹی ڈاکٹر حیرال نے کہا اس میں مہربانی والی کوئی بات نہیں سر آپ یہودی کاس کے لیے کارمنٹ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور آپ یہودی کاس کے لیے کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے یہودی آپ کے قدر دان ہیں اس لئے جناب آپ کی حدمت تو ہمارا فرض ہے گارٹی نے کہا تو ڈاکٹر حیرال کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اوبرائے تمہیں کس نے یہ سب بتایا ہے ڈاکٹر حیرال نے حیران ہوتے ہوئے کہا ڈاکٹر ویلیم نے جناب وہ اپنے کسی ساتھی سائنستان سے آپ کی بارے میں بات کر رہے تھے گارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا بہرحال یہ کام کب ہو سکتا ہے ڈاکٹر حیرال نے کہا ابھی ہو سکتا ہے اس وقت ڈاکٹر ویلیم سپیشل لیبارٹری میں ہوں گے اور وہاں انہوں نے بھی چار پانچ گھنٹوں تک کام کرنا ہے لیکن جناب جب آپ سیکرٹری صاحب کو فون کریں گے تو وہ ڈاکٹر ویلیم کو فون نہ کر دے اس طرح میں سامنے آ گیا تو مجھے نوکری سے بھی نکال دیا جائے گا گارٹی نے اس انداز میں کہا جیسے اسے پہلی بار حیال آیا ہو میں نے کسی کی حلاف کوئی بات نہیں کرنی صرف اپنی بات کرنی ہے تو بے فکر ہو کوئی تمہیں نوکری سے نہیں نکال سکتا یہ میرا وعدہ ہے ڈاکٹر حیرال نے کہا ٹھیک ہے جناب میں معلوم کرتا ہوں اگر ڈاکٹر ویلیم صاحب موجود نہیں ہے تو ملی آتا ہوں سپیشل فون گارٹی نے کہا اور واپس مر کر وہ دروازے سے باہر چلا گیا اگر سیکرٹری سائنس لارڈ ویلسن نے میری بات نہ مانی تو پھر ڈاکٹر حیرال نے بربڑاتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے اس کی سوال کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور گارٹی اندر داہل ہوا اس کی ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک کارڈلیس فون موجود تھا یہ لیچے جناب گارٹی نے کارڈلیس فون ڈاکٹر حیرال کے سامنے میں اس پر رکھا اور پھر پلٹ کر اس نے دروازے کو اندر سے لوگ کر دیا تم بھی باہر چاہو گارٹی ڈاکٹر حیرال نے اسے اندر سے دروازہ بان کرتے دیکھ کر کہا یہ سر ٹھیک ہے سر لیکن آپ کا فون فارغ کریں گے گارٹی نے چونکر کہا ایک گھنٹے بعد آ کر لے جانا فکر مات کرو تمہیں حسوسی نام دیا جائے گا ڈاکٹر حیرال نے کہا تینک یو سر گارٹی نے جواب دیا اور دروازہ کھل کر باہر چلا گیا اس کے اقب میں دروازہ ہدھ بہت باندھ ہو گیا ڈاکٹر حیرال نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے ایک کونے میں لگا ہوا ایک بٹم پریس کر دیا تو فون میں ٹون آگئی ڈاکٹر حیرال چونکہ کارمن میں ایسے سپیشل سیٹلائٹ فونز استعمال کرتا رہتا تھا اسی لئے اس کی ساری تقنیق کا پوری طرح ایم تھا اور ٹون آنے پر اس نے انکوائری کا نمبر پریس کر دیا ڈاکٹر حیرال نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا تو ڈاکٹر حیرال نے کرائدل دبایا اور ٹون آنے پر ولنگٹن کا رابطہ نمبر پریس کر دیا اور ایک پر پھر انکوائیری کا نمبر پریس کر دیا انکوائیری پلیز اک نیشوانی آواز سنائی دی لہجہ اکریمین تھا سیکرٹری سائنس لارڈ ویلسن کا حصوصی نمبر دے میں سائنس تان ڈکٹر حیرال بول رہا ہوں ڈکٹر حیرال نے کہا ان کی سیکرٹری کے درور نمبر ہے جناب رہی راس نمبر نہیں ہے سیکرٹری کے ذریعے کال کر لیں دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا تو ڈکٹر حیرال نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر پہلے رابطہ نمبر اور پھر سیکرٹری سائنس کا نمبر پریس کر دیا پی اے ٹو سیکرٹری سائنس رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں ڈکٹر حیرال بول رہا ہوں لارڈ صاحب سے بات کرائیں بہت اہم بات کرنی ہے ڈکٹر حیرال نے کہا کہاں سے بول رہے ہیں آپ دوسری طرف سے قدر حیرت پری لہجے میں کہا گیا میک سپیشل لیبورٹری سے بول رہا ہوں جو چالی کی شہر گاسٹا میں ہے ڈکٹر حیرال نے کہا چالی اتنی دور سے ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو لارڈ بلسن بول رہا ہوں چان لمحو کی ہموشی کے بعد بھاری سی آواز سنائی دی ڈکٹر حیرال بول رہا ہوں لارڈ صاحب ڈکٹر حیرال آف کارمن ڈکٹر حیرال نے کہا او او آپ او آپ نے براہی راس فون کیا ہے کیوں ڈکٹر ویلیم کہا ہے کیا ہوا ہے پاکیشی آئی ایجنٹو لیبورٹری یا آپ تک نہیں پہنچ کے سیکرٹری سائنس نے قدری بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ سے براہی راس بات کرنا چاہتا تھا اس لئے ڈکٹر ویلیم کے سپیشل فون سے ان کے علم میں لائے بغیر کال کر رہا ہوں ڈکٹر حیرال نے کہا او کیا ہوا کیوں آپ نے سپیشل فون سے کال کی ہے اور وہ بھی ڈکٹر ویلیم کے علم میں لائے بغیر کھل کر بات کریں اس بار لارڈ بلسن نے سم لے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈکٹر حیرال نے اسے تفصیل سے اس لئے بارٹری کے محول اور سائنس دانوں اور ٹیکنیشنز کے ان سے سلوک پر تفصیلی بات کر دی آپ کو ڈکٹر ویلیم سے بات کرنا چاہیے تھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے لارڈ بلسن نے کہا میں نے ان سے بات کی ہیں وہ خدبی پابندیوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض رہتے ہیں آپ مجھے کسی ایسی لئے بارٹری میں بجوا دیں جہاں مجھ سے ایسا سلوک نہ رکھا جائے ورنہ میں ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے کام ہی نہ کر سکوں گا ڈکٹر حیرال نے کہا آپ کی پریشانی بجاہ ہے میں آپ کو مسئلہ بھی سمجھ گیا ہوں لے بارٹری میں کام کرنے والے باقی افراد کبھی یہ لے بارٹری ہماری حصوصی لے بارٹری ہے اور میری علاوہ اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں اس لئے آپ کو یہاں رہنا ضروری ہے میں یہ پابندیاں بھی کھول دیتا ہوں وہ بے فکر رہے ہیں اب آپ کو وہاں بہت اچھا اور ہشکوار ماحول ملے گا لارڈ ویلسن نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو میری پریشانی دور ہو جائے گی ڈکٹر حیرال نے مسارد برے لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا تو ڈکٹر حیرال نے ریسیور واپس خیڑل پر رکھ دیا ان کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات ابر آئے تھے پر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انٹرکوم کی گھنٹی باج اٹھی تو ڈکٹر حیرال نے ریسیور اٹھا لیا یس ڈکٹر حیرال بول رہا ہوں ڈکٹر حیرال نے کہا ڈکٹر ویلیم بول رہا ہوں آپ سپیشل میٹنگ ہال میں آجائیں لے باٹری کے تمام افراد وہاں آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں اور ہاں میرا سپیشل فون بھی ساتھ لیتے آئیں دوسری طرف سے ڈکٹر ویلیم کی مسارت بری آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو ڈکٹر حیرال نے ریسیور رکھ دیا لیکن اس کی چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے تھے یہ کیا ہو گیا ڈکٹر ویلیم کو اپنے سپیشل فون کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اس کے باوجود ان کے لہجے میں غصہ نہیں ہے ڈکٹر حیرال نے ہتکلامی کے انداز میں کہا اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور گارٹی اندر داہل ہوا اس کی چہرے پر بھی مسارت کے تاثرات نمائی تھی سر کمال ہو گیا آپ کے فون کرنے پر لارڈ ویلسن نے لیبارٹری پر لگائی گی تمام پابندیاں ہتم کر دی ہیں ڈکٹر ویلیم کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے انہیں ڈکٹر ویلیم کے سپیشل فون پر کال کی تو وہ سمجھ گئے کہ اس فون کے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں اس لئے انہوں نے پہلے مجھے پلا کر ڈانٹا لیکن پھر انہوں نے مجھے اس لئے شابشتی کہ میری وجہ سے سب لوگ جو ان پابندیوں کی وجہ سے بہت تنگ تھے وہ اب آزاد ہو گئے ہیں ڈکٹر ویلیم نے لیبارٹری کے تمام سائنس دانوں اور ٹیکنیشنز کو سپیشل میٹنگ ہال میں کال کیا ہے تاکہ سب ملگر آپ کا شکریہ ادا کر سکیں آئیے سر آئیے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں گارٹی نے اندھائی مسارت برے لہجے میں کہا تو ڈکٹر حیرال کی چہرے پر بھی مسارت کے تاثرات ابر آئے اور پھر جب تھوڑی دیر بعد سپیشل میٹنگ ہال میں وہ پہنچے تو وہاں واقعی سب افراد اکٹھے تھے سب نے ان کا شکریہ ادا کیا ڈکٹر ویلیم کیا مجھ پر کوئی بابندی نہیں لگا دی گئی ڈکٹر حیرال نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں آپ بھی ازادی سے گھوم پیر سکتے ہیں البتہ گارٹی مستقل طور پر آپ کے ساتھ رہے گا یہ اچھا گارٹ بھی ہے اور اچھا حدمت گار بھی یہ آپ کا ہر طرح سے حیار لکھے گا لیکن آپ لیبارٹری سے باہر نہیں جا سکیں گے ڈکٹر ویلیم نے کہا تو ڈکٹر حیرال نے مسرد برے انداز میں سر ہلا دیا امران اپنے ساتھیوں سمیت بلیک راک کی دی ہوئی رہنش کا کہ ایک بڑے کمرے میں بیٹھا آئندہ کے پروگرام کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا وہ جولیا کے ساتھ بلیک راک سے مل چکا تھا اور بلیک راک سے اس نے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ لارڈ کارلس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے یا نہیں لیکن بلیک راک نے رابطے سے صاف انکار کر دیا تھا مگر یہ بات بہرحال سامنے آگئی تھی کہ اندری کے ایجنٹ فارس چیک پوسٹ پر موجود ہیں اب تمام ساتھیوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ انہیں پہلے آندری اور اس کی سیٹ اپ کا حاتمہ کرنا چاہیے یا براہ راست لارڈ کارلس تک پہنچا جائے آندری اور اس کے ساتھیوں کے حلاف کام کرنے میں حاصل وقت ضائع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ لارڈ کارلس ہموشی سے یہاں سے غائب ہو جائے اور پھر اسے تلاش کرنا مشکل ہو جائے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم براہ راست لارڈ کارلس پر ہارڈ ڈال دیں سفدہ نے کہا لیکن وہاں ایک ریمی چیک پوسٹ پر جہاں سے گزرے بغیر ہم لارڈ کارلس تک نہیں بہن سکتے وہاں بھی یقیناً آندری کے سیکشن کے ایجنٹ موجود ہوں گے اس لئے پہلے آندری کو قابو کیا جائے اس سے ان ایجنٹوں کے بارے میں معلومات کر کے پھر آگے بڑھا جائے کہ پنشکیل نے کہا میں آ رہا ہوں اچانک تنویر نے ایک جھٹکے سے اڑتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار چوم کر اسے دیکھنے لگے کیا ہوا امران نے چوم کر پوچھا کچھ نہیں میں آ رہا ہوں تنویر نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا اور اس کے قب میں دروازہ ہدھ بہت بند ہو گیا میرے حیال میں تنویر کو کوئی آہر سنائی دی ہے تنویر کے ساتھ بیٹھی سالحہ نے کہا آہر کیسی آہر ملازم تو مارکٹ گیا ہوا ہے سب در نے کہا تنویر کیونکہ ہموش بیٹھا رہتا ہے اس لیے اس کے قان بھی ہم سے زیادہ حساس ہو گئے ہیں سالحہ نے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑے اور ایک بار پھر ان کے درمیان بحث شروع ہو گئے تم کیوں ہموش ہو امران تم نے کیا پلاننگ کی ہے جولیا نے امران سے مہاتب ہو کر کہا میں اس لیے ہموش ہوں کہ آنڈرے کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے میں نے کوشش کی تھی کہ بلیک راک سے اس بارے میں معلومات مل جائیں لیکن اس نے بتایا کہ اسے واقعی کچھ معلوم نہیں ہے اور مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تو ہمیں واقعی آنڈرے کو چھوڑ کر لارڈ کارلس کی طرف براہ راست توجہ دینی چاہیے جولیا نے کہا ہم اپنے اقب میں جیتا جاگتا اور اندھائی تربیت یافتہ حطرہ نہیں چھوڑ سکتے امران نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اجانک دروازہ ایک دھماکے سے کھولا اور اس کے ساتھ ہی ایک کے بعد دیگرے مشین گنوں سے مسلح تین آدمی اندھائی پھرتے سے نہ صرف اندل داہل ہوئے بلکہ انہوں نے بڑے تربیت یافتہ انداز میں گھوم کر مشین گنوں کا روح ان کی طرف کر دیا حبردار اگر حرکت گئی تمہارا چھٹا ساتھی کہاں ہے سب سے پہلے داہل ہونے والی نے چیخ کر کہاں تم کون ہو امران نے حیرت بری لہچے میں کہاں وہ اور اس کے ساتھ اس طرح اچانا کے نفراد کی آمد پر حیرت سے بدھ بنے بیٹھے رہ گئے تھے وہ ذہنی طور پر پوری طرح سمبل بھی نہ سکے تھے فائر اچانا کیسے آدمی نے جون سے بات کر رہا تھا چیخ کر کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریکر دباتے ان کے قریب موجود سفدر جولیا اور سالحہ تینوں پر چھپٹ پڑے سفدر اور جولیا ان کی مشین گنوں پر ضربیں لگائیں تو ایک مشین گن کا روح نیچے کی طرف اور ایک کا روح اوپر چھت کی طرف ہو گیا لیکن تیسرا آدمی جس پر سالحہ جبتی تھی اس نے تیزی سے مشین گن ایک طرف کی اور پھر ایک یک لہت ہفتناک فائرنگ سے کمرہ گون جوٹا پھر اس کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیخوں سے گون جوٹا ان چیخوں میں سالحہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ بھی شامل تھی جبکہ باقی چیخیں ان تینوں افراد کی تھی جن میں سے ایک کی گن سے گولیاں چھت سے سائٹ کی گن کی گولیاں فرش سے اور تیسرے کی گن کی گولیاں سائٹ دیوار سے ٹکرائیں تھی البتہ سالحہ کے دائیں بازوں میں گولیاں لگیں تھی اور ان تینوں کے ساتھ اس سالحہ بھی چیختی ہوئی نیچے گری تھی عمران کی نظرے ایک لمحے کے لیے سائٹ دیوار پر موجود روشندان پر پڑھیں جہاں ایک لمحے کے لیے اسے تنویر کی چلک دکھائی دی تھی دوسرے لمحے سفدر کیپٹن شکیل اور عمران ان تینوں افراد پر چھپٹ پڑے جن کی گردنوں میں گولیاں لگی تھی اور وہ تیزی سے اٹھ کر دوبارہ اپنے گر جانے والی مشین گنوں پر چھپٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن عمران سفدر اور کیپٹن شکیل نے چاندھی لمحوں میں انہیں بے ہوش کر دیا تھا البتہ ان میں سے ایک آدمی جس کی گردن کے این درمیان میں گولیاں لگیں تھی وہ ہلاک ہو چکا تھا باقی دو بے ہوش پڑے ہوئے تھے ان دونوں کی گردنوں میں گولیاں لگیں تھی لیکن ان کی شہرہ کٹنے سے بچ گئی تھی جبکہ جولیاں سالحہ کو سمحالے میں مصروف تھی جس کے کاندے کی ایک بھی طرف گولیاں لگیں تھی یہ گولیاں جو ان تینوں افراد کو لگیں تھی اور سالحہ بھی جن کا نشانہ بنی تھی اوپر روشندان سے تنویر نے چلائی تھی پھر چاند لمحوں بعد تنویر دورتا ہوا کمرے میں داہل ہوا اس کے ہاتھ میں کافی بڑا جدید انداز کا میڈیکل باکس موجود تھا پھر تھوڑی دیر بعد نہ صرف سالحہ بلکہ زندہ بچ جانے والے دونوں حملہ آوروں کو بھی میڈیکل ایڈ دے دی گئی تاکہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی حلاک نہ ہو جائیں تم نے انتہائی حیرت انگیز کام کیا ہے تنویر ایسی حالت میں نہ صرف حمد کرنا بلکہ ایسا بہتری نشانہ شو کرنا انتہائی حیرت انگیز ہے ویلڈن امران نے تنویر سے کہا تو سفدر کیپٹن شکیل اور جولیہ صاحب بے احتیار چونگ پڑے کیونکہ شاید انہوں نے اب تک یہ حیال ہی نہیں کیا تکہ حملہ آوروں اور سالحہ کو زہمی کرنے والی گولیاں کس نے چلائیں تھیں سالحہ اتفاق انہیں اس وقت گھوم گئی تھی جب میں سادمی پر گولی چلا چکا تھا اس لئے وہ ذات میں آگئی تنویر نے کہا کیا ہوا ہے امران صاحب یہ کس ٹاپک پر ہے بات چیت ہو رہی ہے تنویر نے کیا کیا ہے سفدر نے حیرت پر لہچے میں کہا تو تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ ہم سب کی زندگیاں تنویر کی حیرت انگیز کار کردگی کی بنا پر محفوظ رہی ہیں ورنہ شاید اب تک ہم سب ہتم ہو چکی ہوتے امران نے کہا تو سب کی چہنوں پر حیرت کی تاثرات اپر آئے کیونکہ ایک تو وہ روشندان میں تنویر کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکے تھے اور دوسرا انہیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ حملہ آونوں پر گولیاں کس نے چلائیں تھی میں نے ہلکی سے دھماکے کی آواز سنی تھی مجھے حساس ہوا تھا کہ کوئی اوپر کی منزل پر موجود ہے لیکن یہ ایک ایسا حساس تھا کہ میں اسے اوپر نہ کر سکتا تھا ورنہ غلط ہونے کی صورت میں میرا مزاق اڑائے جاتا چنانچہ میں ہوتھی جیکنگ کے لیے باہر چلا گیا میرے پاس مشین پسٹل موجود تھا وہ میں نے ہاتھ میں نیلی اور سیڑیں چڑھ کر دوسری منزل کو چیک کیا چھانکا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کملے میں مشین گنوں سے مسلح تین افراد موجود تھے میں نے ان پر فائر کھولنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ مسلح تھے اور اپنے انداز سے اندہائی تربیت یافتہ بھی دکھائی دے رہے تھے میں نے مشین پسٹل سیدھا کیا تو اسی وقت اس آدمی نے فائر کا لفظ کیا دیا اور اس کے ساتھ ہی تم سب اٹھ کر ان پر چھپٹ پڑے اس طرح حملہ آور تمہارے پیچھے چھپ گئے اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی کھوپڑیں اڑا دیتا یا گردنوں پر فائر کرتا لیکن تیز حرکت کی وجہ سے ان کے سر تیزی سے اوپر نیچے اور دائم بائیں ہو رہے تھے جبکہ گردن ایک ہی جگہ پر موجود تھی اس لئے میں نے ان تینوں کی گردنوں پر فائر کر دیا سالحہ نے این اسی وقت جب میں نے اس کے مقابل آدمی پر فائر کھولا اس کے ہاتھ میں موجود مشین گنوں پر اٹھانے کے لئے ہاتھ مارا کیونکہ میں نے ان تینوں کو نیچے گرتے دیکھ لیا تھا اور سالحہ کو زہمی ہوتا بھی دیکھ چکا تھا اس لئے سیڑھیوں کے قریب کمرے کے کھلے دروازے سے ریک میں موجود میڈیکل باکس کو دیکھ کر میں نے نیچے آ کر وہ پہلے میڈیکل باکس اٹھا لیا تنویر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا او او تو یہ ہوا ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے تھے ویری گود تنویر تم واقعی بہترین نشان باز ہو ویری گود جولیا نے کہا اور پھر جب سفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اس کی تعریف کی تو اس کا چہرہ کھلو تھا میں نے سب سے پہلے تمہاری تعریف کی ہے اس لئے مزید تعریف کے ضرورت نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار تنویر نراز ہونے کی بجائے بے احتیار ہنس بڑا ان دونوں بے ہوش افراد کو اٹھا کر کرسیوں پر ڈالو اور پھر رسیاں تراش کر کے لے کر آو تاکہ رسیوں سے انہیں باندھ کر ان سے معلوم کیا جا سکے کہ یہ ہم تک ایسے پہنچے ہیں امران نے کہا تنویر تم کیپٹن شکیل کے ساتھ باہر چیکنگ کرو ہو سکتا ہے ان کا اور گروپ بھی ہو میں رسیل آ کر ان کو باندھتا ہوں سفدر نے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل سرحلات ہوئے باہر چلے گئے ان کے پیچھے سفدر بھی کمرے سے باہر چلا گیا اسی لمحے سالحہ کے کراہنے کی آواز سنائی تھی اسے پہلے ہی جولیا نے اٹھا کر بازوں والی کرسی پر اس طرح بٹھا دیا تھا کہ اس کے ذہم پر دباؤ نہ پڑے ویسے ذہم کی بینڈج پہلے ہی ہو چکی تھی اور طاقت کے دو انجیکشن بھی سالحہ کو لگائے جا چکے تھے چنانچہ جولیا اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھوڑی دیر بعد سفدر رسیوں کے دو بندل اٹھا لائیا وہ ملازم واپس آنے والا ہوگا اس کا کیا کرنا ہے سفدر نے کہا فلحال اسے بے ہوش رکنا بعد میں دیکھا جائے گا امران نے کہا تو سفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا آنڈری اور لاسی دونوں آفیس میں موجود تھے لاسی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی البتکس کی ہونڈ بنچے ہوئے تھے جبکہ آنڈری کرسی سے اٹھ کر آفیس میں بڑی بیچینی کے عالم میں ڈہل رہا تھا کیونکہ کالوج اور اس کے گروپ کے دو ساتھی فرڈ اور جیمز غائب تھے کالوج نے ٹرانسپیٹر پر کال ہی نہیں کی تھی جبکہ آنڈری نے اسے کال کیا تو اس نے کال ہی اٹین نہ کی تھی چنانچہ اس نے اپنے ایک اور ایجنٹ سمیت کو بلیک روک کلپ پہنچ کر کالوج اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور پھر اطلاع دینے کے لئے کہا اور اس وقت وہ سمیت کی کال کا انتہائی بیچینی سے انتظار کر رہا تھا آہر کالوج اور اس کے ساتھی کہاں گئے ہوں گے تمہارا کیا حیال ہے کرسی پر بیٹھی ہوئی لاسی نے کہا یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ پاکیش آئی ایجنٹوں کا جوڑا بلیک روک سے ملاقات کر کے واپس جا چکا ہے اس کے باوجود نہ ہی کالوج نے ہوت کال گئی ہے اور نہ ہی وہ کال کا جواب دے رہا ہے آنڈری نے کہا پھر اس سے بہلے کے مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر موجود ٹرانسپیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی آنڈری نے اندھائی بیچین سے لہچے میں کہا ان کی کار ہم نے تلاش کر لی ہے باس کار سنشائن کالونی کی ایک پبلک پارکنگ میں کھڑی ہے لیکن ان تینوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا آور سمجھ نے جواب دیتے ہوئے کہا سنشائن کالونی میں کھڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکیش آئی ایجنٹوں کا تاقب کرتے ہوئے سنشائن کالونی میں گئے ہوں گے آور آنڈری نے کہا یہ اس پاس لیکن اس سے آگے ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا آور سمجھ نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے پاس میٹریکس خوالز ریز آپریٹر نہیں ہے آور آنڈری نے پوچھا نہیں جناب وہ کسی ہاس میشن کے لیے ویپن سٹاک ہیلس سے جاری کیا جاتا ہے آور سمجھ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اپنے کسی آدمی کو فوراں ویپن سٹاک ہیلس پہ جو میں وہاں کے انچار گراہم کو فون کر دیتا ہوں کسی بھیج رہی ہو تاکہ میں اس کا نام گراہم کو بتا دوں آور آنڈری نے تیز لہجی میں کہا ڈیوٹ کو بھیج رہا ہوں بعض سو ورس بیتنے جواب دیتے ہوئے کہا